آپ کے پاس ایسٹس ہیں نا مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس ایسٹس کو ملٹیپلائی کرنا سیکھے اسے کیسے حاصل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دیئے نا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیئے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے غریب بندہ اتر کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے وہ یہ نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے پاس ایک اچھا دماغ اس کے پاس دو ہاتھ ہیں اس کے پاس دو پاؤں ہیں اس کے پاس آنکھیں ہیں اس کے پاس کان ہیں اس کے پاس دل ہے وہ نوٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے پاس کیا کیا ہے تو جو چیز آپ کے پاس ہے جو اسکل آپ کے پاس چھوٹے سے چھوٹا ہے اسے آپ نے کس طرح سے ملٹیپلائی کرنا ہے سوگونا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا عجر دینا ہے دیکھئے کتنا بڑا عجر ہوگا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ میں نے جو انسان کو جو چیز دی اس نے اس کا کس طرح سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور میرا شکر ادا کرتے کرتے فائدہ اٹھایا ہے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کامال ہے کہ میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی چیز کا شکر ادا کرتے جائیں اور اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں اس سکل کو اس ایسے ٹکو اپنے فائدہ اٹھاتے جائیں جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ایک بندہ ہے آپ میرے پاس مگر یہ یوٹیوب پہ ڈالے گا زندگی پہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے ٹھیک ہے نا اور مجھے سواب آتا رہے گا ملٹیپلائی کرنا سیکھیں اپنے ایفرٹس کو سٹور کرنا سیکھیں نیکس ٹائم میں مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جب میں نیکس لیکچرز کروں گی تو پچھلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے پچھلے لیکچرز کو مثال میں جو میں نے دیئے میں آرونے پڑھنے تو مجھے ریکارڈنگ پہ نہیں ڈالنی پڑھیں گی جب پرپیکٹ ہو جائیں گے میں انیسنس کو تو میں پاس ایک سیٹ پہلے سے موجود ہوگا وہ نیکی میں پاس سٹور ہوئی ہوگی کہ میں نے پورا قرآن شریف سمجھ کر پڑھنا گرامر سکھاتی ہے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں گناہ وہ فائدہ ہو صرف حفظ کروانے سے بھی زیادہ شاید فائدہ ہو رہا تو مگر یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں یہ جو آپ کر سکتے ہیں اپنے سکلز کو دیکھیں مومن جو ہوتا ہے وہ پریشانی میں بھی اور نیگٹیوٹیز میں سے بھی پولیٹیوز نکال دیتا ہے چلاک بندہ بھی نکال دیتا ہے ایک چلاک ہوتا ہے ایک اکل مند ہوتا ہے چلاک بھی ہوتا ہے کہ آپ مکرو فریب نہ ہو دوسروں کو تکلیف نہ دیں مگر دوسروں کے دیوے تکلیف کو ایک تو بندہ اپنے آپ کو دیفینڈ کرنا سیکھیں دوسروں کو معاف کرتا رہے مگر اپنے آپ کو دیفینڈ ضرور کریں اور اس سے فائدہ ضرور ہے کسی بھی نیگٹیوٹیز سے فائدہ اٹھانا اصلا آپ کی اکل مند ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ میں نیگٹیوٹیز میں سے فائدہ اٹھاتی ہوں دوسرے کوئی فائدہ آپ بتاتے ہیں نا تو میں لوگوں کو اس طرح سے فائدہ بتا رہی ہوتا ہوں کہ میں ان کے اوپر رکھ کے بتاتی ہوں کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے بھلے اس کا مجھے سائیڈ میں مجھے بھی فائدہ ہو رہا مگر جب آپ دوسرے کو کوئی سمجھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو بھی جب سمجھاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بس یہ نہ کرو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ نہ کرنے سے تمہیں کتنا فائدہ ہے آپ یہ نہ بولیں کہ یہ نہ کرنے سے یا یہ کرنے سے فلاں کوئی فائدہ ہو رہا ہے بچے کو ہی تکھائیں کہ یہ نہ کرنے سے تمہیں کتنا فائدہ ہے یہ کرنے سے تمہیں کتنا فائدہ ہے جو جب دوسرا جب وہ کرے گا اور سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو رہا گا تو اسے خود احساس ہو جائے گا تو سیاست بھی کھیلنی پڑتی ہے صحیح طرح سے کھیلیں اس میں آپ کو پتا ہو کہ اس میں دوسرے کا بھی فائدہ نکل رہا ہے آپ کا بھی نکل رہا ہے اور جو ہے اس طرح سے لے کے چیزوں کو چلنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے ایسرکس کو ملٹپلائی کریں اور جو آپ کے پاس ہے اسے ہمیشہ اس سینس میں لیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا یہ نہ دیکھیں گلاس آدھا خالی ہے گلاس کو بھرا ہوا نوٹ کریں اور باقی آپ اس کے لئے پھر حل نکالیں گے تو آپ کو اچھا تمجھ میں آئے تھا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اچھے سے کریں گے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے کیسے کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ اور دروازی کھولتا جاتا ہے ایسے ایسے آپ کو taste اللہ تعالیٰ دے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ کس کام کو کیسے لینا ہے کیسے اس میں سے اس کا وہ start نکالنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑاتا جائے گاсудар inevitably آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے ن Helena یہ اس کام میں گھوس جائے گا اور کر کے دکھائے گا تو آپ اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ لوگوں میں ہوں جائیں گے فیورٹ جو سپاہی ہوتے ہیں انہوں میں ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ آپ کو یہ جو اپنے بھی اگزیمپل دیئے پانی کی اسے انسان کا جو ہے نا کریکٹر ٹیسٹ کر سکتا کریکٹر رہی ان در سینس کے وہ پوزیٹیف کسوسیات رکھتا ہے یا نیکیٹیو سائکولوجیگل ٹیسٹ کو بولتا ہے آپ آدھا گلاس پانی پر کسی کے سامنے رکھ دے اور اس سے کہے کہ اس کے پر کمیٹ پاس کرے اور وہ جو کہے نا اگر وہ کہنا کہ اس میں آدھا گلاس پانی وجود ہے تو وہ اس کی پوزیٹیو پرسنیلٹی ہوتی ہے میں نے بھی سیکولوجی پڑھی ہے چار ساتھ ماشاءاللہ پہلے مجھے نا ہوتا تھا بہت سی چیزیں نیگٹیو میں وہ ہوتی تھی جیسے کہ میں نے نا انٹر میں میں کالیج وغیرہ میں سکول میں اچھی تھی میں آس میں کمپیٹر میں میری عادت ہوتی تھی کہ والدین نے جو کہہ دیا ایک لمحے میں کہہ دیا جی ٹھیک ہے والدین نے ایک مرد میں کہہ دیا کہ بھائی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ میڈیکل نہ لیں میڈیکل لڑکیوں کو نہیں لینا چاہیے یہ تھا کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں اور ایسی چیزیں ٹاپکس ہوتے ہیں تو بھائی جس کرا تھا میری عیش کا تھا بھائی تھی تو میں منع کر رہی تھی میں نے لینا ہے میں نے لینا ہے انہوں نے کہا کچھ اور لینا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے فٹے ساتھ میں نے لسے نک Sachen میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے gereق conse a slier میں نے کہا کیا سبھ جہاں کہ آپ کے ایک ایکری بھی لے ہیں میں نے کہا میکٹرک میں تو کمپیٹر نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ فٹے کپیٹر ل لینے فٹر کردیا DAY پھر میں کیا وہ ایک ٹھیک ہے آپ کو خواهد میں ایک ٹھیک ہے بھائی اور میں نے ایک رکھاپس ہے میں فٹے پی سٹ سٹ 나가 بھائی پھتی ہے ساتھ بیرہ سٹں پ listen میں نے انجیننگ کے اوپر ٹک لگائے پینسل سے لگائے سارے کالیج اس پر ٹاپکس پر انجیننگ پر اببو کو دکھایا اب ان نے کہا نہیں ہمارے ہاں لڑکے انجیننگ نہیں لیتی ایسی بس کہہ دیا انہوں نے بس ذرا سے میں اگر انہوں نے کہہ دیتی نا دیت کر لیتی تو مجھے اجازت مل جاتی میں نے دیتی نہیں کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اببو ابھی بھی یاد نہیں ہوا کہ انجیننگ میں نے ان کے کہنے پر چھوڑی ہے کیونکہ ایک ملتبہ بولی رہی تھی بڑوں کوئی آدنی رہتی ٹھیک ہے نا وہ تو سرسری دور پہ انہوں نے کہا اور میں نے ہاں کر دی اب میں نے کہا کیا لوں کہنے آپ آرٹس لے لیں آپ کے دماغ ہوتا اچھا آپ نا وقالت کر لیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی تو انہوں نے کہا میں سبجیک کیا لوں آپ نا وہ برابر میں جو وکیل انکل ہیں نا ان سے پوچھنے وہ بتائیں گے ان کے لئے وہ لیں کہا آپ کیا کریں بیٹا آسان آسان اسلامیات لے لو یہ لے لو عرضو لے لو فلا میں نے کہا کیوں تو اس کا کوئی نہیں لے لینا اللہ وغیرہ کریں وہ اللہ وغیرہ میں وہ آپ پڑھیں گے تو ابھی آپ کو کچھ نہیں کردھو دیں پھر بھی اب میں میں ذہن میں تھا کہ اببو نے کہا ہے وکیل کا تو میں نے سائکولوجی سائکولوجی اور اڈوکیشن میں نے پہلے سائکولوجی اور ایکنومکس میں لیکن ایکنومکس یا کوئی اور سا کا کچھ مہت والا تھا تو وہ کلیش ہو رہا تھا آپس میں ایکنومکس ابو کے کاروبار کے ایسے دی تھی ابو کے کاروبار کو بھی کبھی ابھی ہم دو رسید بکس وغیرہ چیک کر دیتے ایک مردہ میں نے جھول بھی پکڑا تھا سیزمین جھول وغیرہ کر دیتے تھے تو خیر ایکنومکس نہیں لے پائی اچھا مجھے وہ سب کیسے نا آئیڈیا نہیں دیا ایک بہت اچھی ٹیپ ہے کہ اگر آپ کو آرٹس پڑھنا پڑھ رہا ہو تو آپ انٹر میں آرٹس میں میٹھ کے تینوں سبجیکٹس لینے میٹھ، سٹیٹس اور ایکنومکس کیا کونسا سٹیٹس اور میٹھ اور کیا ایکنومکس اگر وہ لے لینا تو آپ کا وہ بلکل ہوگا انٹر آپ کا ایف ایف ای لیویل کلائے گا وہ آرٹس نہیں کلائے گا آپ دیریکٹ آگے گریجویشن میں آپ جو ہے ڈیریکٹ بی ایسی کر سکتے یعنی آپ کے راستے نہیں روپیں گے ایسا کبھی ہو تو مجھے بات نہیں پتا کون کون سبجیکٹیں یہ میٹھ کی تینوں سبجیکٹس ہوتے ہیں آرٹس میں سٹیٹس، میٹھ اور ایکنومکس تینوں آپ بولے لیں آپ ایک لڑکی بی ایسی کے آئی تھی وہ بلکل بہت پیاری تھی ایک ایکٹرز کی شکل کی لڑکی تھی وہ پیپر وغیر کے اس نے کہا وہ دیری تھی گھر بیٹھتا ہے اس کی شادی ہو گئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ سبجیکٹس دیئے تو میرا بی ایسی کلاتا ہے تب مجھے بات پر چلی مجھے نہیں بتا تھا پھر دیر ہو چکی تھی پھر کیا ہوا کہ مجھے افسوس ہوتا تھا اب اس کے بعد میں نے جب شادی ہو گئی میں اللہ بھی نہیں کر پائی میری نکاح ہوا گا تھا تو دخصتی ہو گئی ایک سال میرا اونر سیکالوجی اونرس کا بھی رہ گیا تھا سیکالوجی پہ جب سب لوگوں نے کہا نا ہی سیکالوجی پڑھنے سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نفسیاتی ہو جاتے ہیں میں نے کہا اب یہ میں نے نہیں چھوڑنا میں نے جب انیسٹری میں میں نے سیکالوجی رکھی نا تو لوگوں نے بڑی روپ نہیں کوشکی کچھ لوگوں نے میں نے کہا بھئی ایک ہی سائنس سبجیکٹ رہ گیا میرا دماغ ہوا سائنس والا تھا تو مجھے سائنس کیا شوق تھا میں نے وہاں پر میس کمیونکیشن لینا چاہیی تو وہاں پر وہ لے لی تھی مگر وہ چینج کرنی پڑ گئی کہ آپ نے پیچھے سے آپ کا میس کمیونکیشن ملتی جن کے پاس سائنس تھا تو آرٹس کی بڑے راستے رکھے پھر شادی ہو گئے شادی کے بعد پھر میں نے چند سال بعد میں نے ایم بی اے کیا مگر دل میں کھٹک تھی کہ کاش میں سائنس پڑھتی میں نے خود ہی کمپیٹر وغیرہ پڑھنا شروع کیا گھر میں اور میں نے یوٹیوب پر لیسنس اور ادھو در تے نکال کے سیریز پوری میں نے سالوں پہلے جب اپپرک میں جوب کری تھی تو چھوٹو موٹے ہمارے جوب سو وہ بھی لاکھوں میں ہی جوب تھی مگر یہ ہے کہ ایک کمپنی ہوتی تھی اس کے پاس ہزاروں اپلائیز تھے دنیا کی سمجھو عرب پتی کمپنی میں سے ہوگی تو وہ اپپرک پہ آتی تھی اور لوگوں کو نا انوائیٹ کرتی انوائیٹ کر کے سخت تیسٹ ہوتا تھا دو چال خنٹے کا اس کے بعد انہیں جو ہائرنگ دیتے تھے تو اس وقت 10-12 سال پہ لے ان کی پے ہوتی تھی یعنی ڈیل لاکھ روپے سمجھو ہفتر کی پے ہوتی تھی اور سب ڈالر بھی اتنا سستا تھا وہ مجھے انوائیٹیشن بھی آیا میں نے اس کا ٹیسٹ بھی دے دیا سوری سے ہلکی بھول کی ہیلپ میں نے کزن سے لی جو ساکھر انجیننگ نے تا ساتھ بٹھا کر مجھے میں نے ٹیسٹ دے دیا مگر اٹکی میں کہا کہ میرے پاس ڈگڑی نہیں تھی تو مجھے ایک سلش ہوتی تھی پھر میں نے دیکھا کہ چھوٹی بہن نے انجیننگ میں کر لیا مجھے بڑا ہوا کہ ابو نے مجھے کیوں نہیں کرنے دیا کیونکہ ابو کو میں نے خوص ہی نہیں کیا انہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے مجھے کہا انہیں بہتی چیزیں یاد نہیں کہ انہوں نے مجھے بڑا ہے مجھے میں مجھے کو بدلنے کے لئے اور جسے سے اپنے آپ لوگوں کو لیکچرز دیتی موٹیویشنل یا پھر سرسائل عدیم دیتے ہیں اور سمجھاتی ہوں تو اب مجھے اس بات پہ سمجھ میں آیا کہ میں نے میرے ساتھ غلط نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ جو مجھے دے رہا ہے سب کچھ وہ اسی تھی کیونکہ ہمائے اندر سوشل سائنسز پڑھنے سے جو ایک وہ آتی نالج آتی ہے اور انسان کو سمجھنے کے اور انسان کو سمجھانے کے اور معاشرے کو تبدیل کرنے کا جوش اور شوق ہوتا ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ کے بھی قریب کر رہا سوشل سائنسز پڑھے جن پر مجھے افسوس ہوتا تھا کہ کیوں پڑھے سائنس کیوں نہیں تب مجھے احساس ہوا سائنس والے بندے کنفید ہو رہتے ہیں ہم کیا کریں جنہوں نے سائنس پڑھی بیچارے کنفید بیٹھے ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم انہیں اسلام پلی کچھ کرنا ان کا دماغ نہیں چل رہا مگر سوشل سائنسز بھی آنی اس کا مطلب بہت فائدہ مندے اور سے آپ دوسروں کو سمجھانے میں کنوے کرنے میں بہت سی چیزوں میں آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہوتا ہے آپ کو نیگٹیوٹیز میں سے پوزیٹیوٹیز نکالنا سیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں کہاں کیا کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتا جا رہا ہے تو وہ ایک بات ہے کم میٹ کرنے سے اس کو جواب دینے سے پہلے لے ستر دفعہ اس میں سے پوزیٹیوٹ پوائنٹ نکالنا کی کھونڈ کرو جب آپ کو ستر پوائنٹ پوزیٹیوٹیوٹیوٹ مل جائے اوسض وات میں سے سی مونٹی ون ٹائم اس کے پر آپ کو کہ ہاں اتنا جاند بچ کی ہے اس نے مجھے دوک دینے کیلئے سکی ہے ٹھا تو یہ ت nächا تانے جواب دے تو اچھا جب آپ کراچھیں پڑھتے ہیں تب تو آپ کی نولیج بڑی تاری سے آپ کو سالید ویسنگ ملنا شور جاتی ہے تو اچھا میں جب اپنا سکول میں میں پرینسپل بھی رہی ہوں تو وہاں پر ہوتا تھا کہ ہمارا اپنا سکول تھا تو میں نا کبھی کبھی جاتی تھی میں کمی کھر میں ڈاک کر رہی ہوتی تھی تو کبھی کبھی جاتی تھی میں نا ایک ٹیمپری میں اپنا پکا پینسپل نہیں گیتی نیچے وائس میں سپس بتایا ہوتے تو وہ کام کرتے تھے تو کیا تھا کہ تیچرز کی لڑائیاں بڑی ہوئی تھے بہت سیاست تھی تو جب تیچر کو چھوڑ کے جا رہی ہوئی تھی نا ایک دن مجھے سپیشلی بلائیا جاتا تھا اسے منانے کے لئے سمجھانے کے لئے پھر میں اسے آگے سمجھاتی تھی یعنی کانسلنگ پس پلشپ سے زیادہ میں کانسلنگ کری تھی پہنٹس کے بارے بتا رہے تھے یہ مسلاح چل رہے تھے پھلا بچہ ایسا ہے پہنٹ ہم دو رہے پڑتا نہیں ہے کیا چکر ہے تو ان کو سمجھانا اس کے بات پھر تیچرز کو سمجھانا تیچرز تو پھر میں ان کے ساپ سے سمجھا تھی کہ آپ کا یہ فائدہ ہے آگر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے اور آگر کسی کو چھڑوانا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھلی جائے تو ہم کہتے تھے کہ آپ کو فہدہ ہوں گے اسے سکول میں جائیں آپ پہ بہت اچھی پیوڈی ہیں آپ پہ مل رہے ہیں وغیرہ 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 اور اگر اگر کوئی پیرنٹس ہوتے تھے وہ آتے تھے ایک تھی وہ نا ان کی دو بہنیں پڑھا رہی تھی ایک خاتون تھی اور ان کے دو بچیاں بھی یہاں پہ پڑھ رہی تھی ایک تری میں اور ایک پرائمری میں پڑھ رہی تھی دو بچیاں اور جو پڑھا رہی تھی وہ بھی ٹیچر سٹری اور پرائمری میں اور وہ سب ہی فساد میں آگے آگے تھی تو انہوں نے جو دماغ خراب کیا ہوتا تھا وہ آتی تھی ایک مددہ کہ نہیں کہ ٹیچر نے انہا لات ماری میں بچی کی بیٹھ میں اب ٹیچر سے پوچھا ٹیچر تمہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو اب میں نے کہا کہ آپ نہ ایسا کہ نہیں یہاں پہ اگر دشمنی ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو کراں شیف توڑی اٹھا سکتے ہیں اس نے کہہ دیا اس سے پوچھا اس نے کہا میں نے نہیں کیا میں نے کہا آپ نے بچے کو ہی اور دلوا دیں میں نے کہا زیادہ بہتر ہے بچے کی سہتر کہیں نی نی میں نے یہی پڑھانا ہے میں نے کہا کیوں پڑھانا ہے آپ نے کتل بچے کی جان پہ آئی بھی اور آپ کہہ رہی میں نے یہاں پڑھانا ہے بہت اچھا چھے سکول ہیں یہاں پہ دشمنی ہو رہی ہے آپ کی بچی سے آدھر اندر ساتھی شاید ٹیچر سے آپس کی روشتی ہے تو اس طرح سے میں نے صرف بڑا منایا چند دن بعد وہ سیدھی ہو گئی سارے جو جھوٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے تو آپ کو ان کے اوپر رکھنا پڑتا ہے پہلے آپ کو ڈیگریٹ کر رہے ہوں کیونکہ ٹیچر کو ہٹانا ہوتا تھا اور تو اس میں بھی اگر وہ جا رہی ہے اسے نہیں منانا تو اس کو اس کو فائدے بتاؤ کہ بھئی دوسرے سکول جا تو فائدہ ہو گئے اس کو زیادہ چھاپو نہیں لے گا اور اگر وہ نقلے دکھا رہا ہے تو بندہ سیدہ ہو جاتا ہے آپ کے بعد پھر وہ نقلے نہیں دکھاتا ہو گئتا ہے دوسرا بندہ تو ایسی ہی ریڈیا میں نکالنے کے لیے تو سیاستیں کھیلنی پڑتی ہیں اور اسکول میں تو ایسی لیویل کی سیاست ہوتی ہے اس لیتا ہے کہ پاکستان کی گدی کے لیے لوگ لڑنا ہے چھوٹی چھوٹی ہیٹیچرز ایک دوسرے کے لیے وہ اس پوزشن پر لینے کے لیے چھوٹے چھوٹے سکول کے لیے تو یہ چیزیں جو ہے میں کاؤسام سلطان دیکھتی سی مجھے بہت امپریس کرتی ہے بہت عجیب سی ہے اور وہ اکثر جگہ میں اپلائی کرتی ہے تو کیا تہانی ہے کہ ایک لڑکی کی اسے اپنے ساس پہ بہت تقلیف کی کہ میری ساس اچھی نہیں ہے اور میری ساس بہیر سہی نہیں ہے وہ کیا کرتی ہے اپنے جاننے والے حکیم کے پاس جاتی ہے اس داکٹر کے پاس اسے کہتی ہے مجھے داکٹر صاحب مجھے سلو پائزن دے میں اپنی ساس کو نہ مارنا چاہتی ہوں اس نے میری زندگی خراب پر مجھے تن کر کے رکھنا ہے تو وہ سنتے ہیں کہ ہاں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سلو پائزن میں تمہیں دے رہا ہوں یہ ایک سال تک اس کو کھانے پینے میں دیتے رو دودھ کے ساتھ اس کے ساتھ دیتے رو اس کی ڈال کر مگر یہ ہے کہ ایک سال بعد تمہاری ساس مر جائے گی مگر اس کے ساتھ دے رکھنا اس کی بات مانا اس پہ کام کیا کرو ٹھیک ہے اس کو خیال رکھو اور ساتھ ساتھ یہ دیتے رہو ایک سال میں وہ مر جائے وہ گرتی ٹھیک ہے وہ لے جاتی ہے دوائی لے آتی ہے اور لے آکر اپنی ساس کو دینا شکر دیتے ہیں ساتھ ساس کی بات بھی مانتی ہے کام وغیرہ کرتی ہے خیال رکھتی ہے اب ساس جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ماں کی طرح پیش آنے لگتی ہے ساس کا رویہ بھی نرم ہو جاتا ہے اب اسے ساس کی کمپنی اچھی لگنے لگتی ہے ایک سال ہونوہ ہالا ہوتا ہے اب اسے نا گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں دوائی دے رہی ہوں بھی تو مر جائیں گی کچھ افس میں تو جب سال ہو رہا تھا وہ بچائی شمندہ اپنے دوکٹر کے پاس جاتی کہتی ہے میں نے دوائی دیتی کہ اس پر کوئی ریورس ہو سکتا ہے کیونکہ میں اب اپنی ساس کو ماننا نہیں چاہتی اور وہ تو بہت اچھی ہے میں ساتھ تو پھر دوکٹر بتاتا ہے کہ میں نے تو آپ کو ملٹی وٹیمنٹس دی تو ہاں تو فیاست یہ کی کہ انہوں نے اس کے نظریے سے کہ آپ کا فائدہ اس میں کر کے بتایا تو تمہارا فائدہ اس میں کہ تم اس کے ساتھ اچھے بن کے راؤ ٹھیک ہے اور تاکہ تاکہ الزام آپ پہ نہ آئے یا شک کریں گے لوگ کے آئے تو رکھی ہوگا مار اس کو یہ احساس دلا دیا انڈائی کے لیا تو اسے ڈائریک کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ اچھی بن کرو تو تمہارا فرض ہے تمہارا شوال کی ماں ہے تو نہیں سنتی اس کو فائدہ بدہ ہے اس نے کیا اس کو فائدہ ہوا اس کی اپنی زندہی سور گئی وہ اُلٹا اس کے گھر میں ایک سگی ماں کی طرح مل گئی ہے تو یہ چیز بہت مجھے کلک کرتی ہے تو جب لوگوں کو جب میں سمجھاتی ہوں آپ بچوں کو بھی سمجھائیں آپ بڑوں کو بھی سمجھائیں کبھی ساکھ ہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بھی کسی کو میں سمجھائی تھی میں ناشتے پر بات ہو رہی تھی کہ اور بھویں بھی تھی تو ایک جو تھا نا مارے اس میں سیٹ اپ تھا بھابی کہی میں اپنے گھر کی بات ہے تو دو بھابی ہیں تو کیا کرتے تھے سب لوگ جوئے نا میں بھی ہم لوگوں کو عادت ہے دوپیر کو اٹھ کر کھانا وانا کھانا بنانا تو لیٹ نائٹ سب جاگ رہے ہوتے ہیں دوپیر کو سب لوگ کچن میں امٹ آئیں گے اور سب لوگ کام کرنی کوش کریں گے چار چار پانچ پانچ آٹھیں صبح کے ناشتے کے لیے ہم نے ابو کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا اور اب وہ بیٹیوں سے اس لیے نہیں کروانا چاہتے ہیں بیٹیاں تو چلے جاتی ہیں تو بھووں کوئی عادت ہونی چاہیے انہا پھر وہ جو بھووں کا روح ہے کہ وہ اپنا کام سمالیں دوسرے پیڑ نہ ڈال اب یہ ہے کہ اب ایک بھو نے کبھی کبھی ناشتہ بنانا شروع کیا تو ایک بردہ نہیں بنایا تو اس پر بات ہوئی کہ بھئی یہ تنہی بنا رہی ہے پھر تنہی نراض ہے اس سے چگڑا وکڑا کوئی بات ہوئی تو اس نے کہا میں نے کوئی ہمیشہ بھی تھوڑی دمیداری پالی گئی تو اس وقت میں نے سمجھایا میں نے کہا دیکھیں آپ کہتے ہیں نا سو سنار کی ایک لوگار کیا آپ ایسے وقت میں آپ جا کے کچن میں کام کرتی ہیں آپ سب کر رہے ہوتے ہیں آپ کا اس کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ایسا وقت آپ بانٹ لیں بھلے آپ باقی کام نہ کریں کوئی بردن والا کام نہ کریں پورے دن کا گھر کا مغا آپ نے ایک ساتھ تک ناشتہ کر رہا لیا تو آپ نے ان کا دل جیت لیا تو وہ والا واقعی میں آپ ناشتہ کرواتی ہیں وہ اتنے خوش اتنے خوش اس نے اپنی دمیداری باندھ لیا بھلے کوئی کام ہویا نہ ہو انہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے بیسے تو بہت اچھا کرتی ہے سب لوگ اپنی پوزشن کو دیکھیں کہ سب سے بیسٹ ان کے لئے کیا ہے اور جب آپ دنسے کو سمجھائیں تو اس کے نظر ہی سے سمجھائیں اس کے فائدے کیلئے سمجھائیں کبھی یہ نہ بولیں کہ فلاں کا فائدہ ہوگا تمہارے اس سے کرنے سے تمہیں بس نیکی ملے گی دنیا اپنی نیکی کیلئے دنیا اپنی وہ کرتے جاؤ اسٹرگل کرتے جاؤ ایسا نہیں ہوتا انہیں دنیا میں ہی بتائیں انہیں دنیا کیا فائدہ ہوگا انہیں دنیا جی بہت لمبے لیکشور ہوگے موسیقی موسیقی